تو یہ تین موجزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اس میں ٹوپ آف دا لسٹ قرآن اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا موجزہ اور تیسرا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے اصل میں اس موجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر الاسراء اور المعراج اور پھر آسمانی سفر اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں جو زمینی سفر ہے الاسراء وہ پارہ نمبر پندرہ ہمارا سٹارٹ ہی اسی سے ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل جو سورہ نمبر سیمنٹین ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصى ایک دور کی مسجد تک جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں الاسراء رات کا سفر بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا یورو شلم بیت المقدس یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گی حضرت عمر کے دور میں اس کا نام پھر مسجد اقصى رکھا گیا قرآن جب ناظر ہوا تھا وہاں اقصى لغت کے معنوں میں آتا ہے ایک دور کی مسجد مسجد اقصى بعد میں بنائی گئی ہے پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیا یا یورو شلم کہلاتا تھا تو یہ ہے الاسراء اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براغ پہ سوار کر کے اسمانوں کا سفر کروایا گیا ساتھویں اسمان تک اور پھر صدرت المنتہا اس کا نام ہی ہے صدرت المنتہا جہاں پہ مخلوقی انتہا ہو جاتی ہے وہاں تک اسے ہم کہتے ہیں المعراج یعنی اونچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس کا ذکر جو ہے وہ صورت النجم صورت نمبر 53 میں آیا ہے یہ یاد رکھئے کہ میرے بھائیو الاسراء والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزغی ہے یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے افزرم نہیں کر سکتا تھا الا یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا ہوا لگ بات ورنہ یورش علم میں آلموسٹ ایک لاکھ کے قریب انبیاء جمع ہوئے صحیح مسلم میں آتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے جبریل اسلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا میرے بھائی ہمارے شہر میں ایک لاکھ بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھر تھلی پڑ جائے گی اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے وہ انسین بیریر تھا اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے عید لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں نبوت دوں اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے جس طرح کہ یایی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے فیزیکلی انبیاء اکرام کو جو ہے وہ برزخی طور پر وہاں پہ جمع کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ سورہ علیہ عمران کا وہ والا وعدہ پورا ہو وہ بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ اہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے ان کی مدد بھی کرو گے اور میرے ساتھ یہ بھاری ذمہ اٹھاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں اور اب بھی اگر کسی نے اس اہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا یہ اتنے سخت الفاظ ابھی اکرام علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے سہی بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887 ڈیٹیلڈ حدیث ہے پوری واقعہ مہراج کی جس میں الاسرہ زمینی سفر بھی ہے آسمانی سفر ہر آسمان پہ کس کس پیغمبر سے ملقات ہوئی پانچ نمازیں دی گئیں یہ ساری کے ساری پچاس سے پانچ ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملقاتیں ہوئیں یہ پوری سہی بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887 اور سر سہی مسلم 37 حدیث کانزیکٹیو ہیں شروع میں پہلی جل کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 411 سے لے کر 447 411 سے 447 صرف واقعہ مہراج کے اوپر ہے الاسرہ والمہراج اچھا وہاں پہ بھی آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی الاسرہ والمہراج رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر اور مشکات میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو تیسی جل میں آپ کو 5862 سے 5867 تک مسلسل چھ احادیث اس حوالے سے مل جائیں گی جو واقعہ مہراج سے لیٹڈ ہے لیکن ظاہر ہے کہ کچھ سکیپ بھی ہوئی نہیں ہے تو وہ آپ صحیح مسلم کا وہ چپٹر پڑھ لیں 411 سے 447 تک اچھا یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے اگرچہ خواب میں بھی آپ الاسلام کو مہراج ہوئی وہ الگ سے صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے تین ترک سکیٹرڈ فارم میں اوپر تلے تو نہیں ہے تین ترک آئے ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق جس میں ابن عباس کا کول ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سکس ٹی میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا اب وہاں پہ جو روحیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ کہتے ہیں یہ خواب کے لئے استعمال ہوتا ہے حالانکہ عربی میں روحیہ آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بال ابن عباس کا کول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ منا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سکس ٹی کے اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لئے فتنہ بن گیا قرآن کی آیت ہے فتنہ کیوں بنا میرے بھئی اگر خواب کا منظر ہوتا تو کیوں کافروں کے لئے فتنہ منتا وہ اتمال لہتا ہے کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فتنہ بنے اس لئے کہ وہ فیزیکل کلیم تھا تو ابن عباس کا کول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا دل کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں اور جسم کی آنکھوں سے مراد فیزیکل یہ دیکھتا ہے میرے بھائیو الاسرہ والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے جو آیت نمبر سٹارٹ میں ون ہے صورت نمبر سیمنٹین لی نوریہو من آیاتینا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں وہ نشانیاں کون سی تھی ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً تین چار گھٹے اور لانچے میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا نمبر ون سٹارٹ ہوا ہے شکس صدر سے مدینہ چاہ کیا گیا بخاری مسلم میں آتا ہے اور جنت سے سونے کا تشت لاکے آپے زمزم کا پانی ڈال کے جبریل اللہ علیہ السلام نے نبی اللہ علیہ السلام کا دل جوہے ورد ہویا نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ آپ مکہ میں تھے ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبریل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے مدینہ جو آپ کا مسکن انقریب بننے والا ہے عجرت کے بعد حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپیر بھی کچھ لی جائیں گی نمبر تھری پھر آپ کو کوہتور پہ لے جایا گیا انبیاء کے مقامات پہ سب سے پہلے نبی اللہ علیہ السلام کا اپنا مسکن اس کے بعد پھر تور سینہ کے اوپر اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا نمبر فور بیت اللہم لے جایا گیا بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی چار چیزیں ہوگی جی شکس صدر مدینہ شیف دکھایا گیا تور سینہ بیت اللہم اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی نبی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے رہے دیکھا اور اگر میں بھضروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں وَقَوْئِ مُحِنِ صَلِّ فِي قَبْرِ وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھتے لیکن یہ ماملہ ہے برزخی حیاتِ انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی ماملہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی ایک لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا اور جبریل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی مامت کروائیں یہ صحیح مسلم میں آتا ہے آچہ پھر دجال دکھایا گیا یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں دجال بھی دکھایا گیا پھر آب علیہ السلام کو آسمانوں کی سہر کروائی گئی پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے پہ حضرت یحیع اور عیسیٰ سے تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے چوتھے پہ عدریس علیہ السلام سے پانچمے پہ حارون علیہ السلام سے چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتمے پہ ہمارے جدہ امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزق بھی دکھائے گی ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزر اور جنت میں پہنچے نہیں تھے حضور نے کیا دیکھا پہ یہ اللہ نے وقت اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں تیہ ہوا ہوگا لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں چالیس دن کی مسافت تھی وہ ہی نہیں تیہ ہو سکتی تھی اللہ اسی رئے تو وہ آتا ہے نا الموجم القبیر تبرانی کے اتر کتابوں کے اندر کہ لوگوں نے آکے حضرت ابو بکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کی اور انہیں کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے مانے گا اس کے بعد بیت المامور دکھایا گیا بخاری مسلم میں آتا ہے ساتھویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا تواف فرشتے کرتے ہیں بیت المامور وہ دکھایا گیا اور سب سے بڑھ کے آپ کو صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا یہ آخری حد ہے زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی صدرت المنتحہ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں اس کا نام ہی ہے انتہا مخلوق کی انتہا ہے یہ آپ کی انتہا تھی اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہہ کہانیاں بنائی ہیں یہ کہتے ہیں عرش پہ جھوٹ کیوں سمیہ چلے گے یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو مارج و نبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں یہ حید و سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے یہ محض باطل بات ہے کہ نبی الاسلام اپنی مبارک جھوٹیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں یہ آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ایک جھوٹی بات ہے اور صدرت المنتحہ ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اور صورت النجم میں اس کا ذکر ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھی کیا صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تین چیزیں آپ کو وہی بھی عطا ہوئی نمبر ون پانچ نماز ہیں وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ پچاس تھی کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا چھٹے اسمان کے اوپر تو کہتے تھے حضرت زیادہیں کم کروائیں ایک پھیرہ ہی بس اور لگڑا یہ کوئی نہیں لگیا ورنہ وہ پانچ پانچ کام ہوتے پانچ تک رہ گی پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا تمہاری امت پڑے گی پانچ صورت اللہ نام میں ہے کہ ایک نیکی دس کے برابر ہے تو میں ان کو سواب دس کا ہی دوں گا ایک کے بدلے دس کا تو وہ نمازیں پچاس کی سواب ملے گا پانچ کے گیج دوسرا توفہ دیا گیا صورت البکرہ کی آخری دو آیات صحیح مسلم میں آتا ہے سر یہ دو آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں اسمانوں پر نازل اسمان سے اسمانوں پر نبی الاسلام کے امبارے سینے پر اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا میں اسے معاف کروں تو یہ تین گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے پانچ نمازیں صورت البکرہ کی آخری دو آیات اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی معاف کریں یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر 126 ABC کے اندر دیکھ سکتے ہیں ساڑھے چار گھٹے میں میں اس کو سکپ کرتا ہوں